شریعت میں کیا بتاتی ہے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے لگا تھا یاد ترغیب میں امام ابو الحسین بی حقی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں رسالت امام علیہ السلام کے فرمان کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں فرمایا مَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْعَلَ عَنْ أَرْبَعِن قیامت میں مخلوق کھڑی ہوگی رب کے دربار پر تو بندوں کے قدم ایسے سمجھو جم جائیں گے ان نہیں پائیں گے جب تک کہ چار باتیں پوچھ کے ان کے جواب نہ لے لیے جائیں ان باتوں میں پہلا اَنْ عُمُرِهِ فِي مَا اَفْنَا عمر کہاں خرچ کی جو تجھے زندگی ملی یہ زندگی کہاں خرچ کی وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا اَبْلَا جوانی کہاں لٹائی جوانی کہاں لگائی یہ نعمت ہے رب کی سَمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذِنْ عَنِ النَّعِيمِ عَنِ النَّعِيمِ عَنِ النَّعِيمِ عَنِ النَّعِيمِ عَنِ النَّعِيمِ یہ اسے نکرہ کہتے ہیں قوم عَنْ نَعُن نکرہ کا اطلاق مطلق ہوتا ہے مطلق کا معنی وہ ہر چیز پر ہوتا ہے ہر نعمت کا سوال ہوگا تو اس میں جوانی بڑی نعمت ہے یہ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لٹائی اور تیسرا اَنْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَكْ تَسَبْتَهُ وَفِي مَا عَيْنَا أَنفَقْتَهُ کہاں سے مال کمایا کہاں پہ خرچ کیا آمد و خرچ کی پوری ڈیٹیل دے کریڈٹ اور ڈیبیٹڈ کے معاملات وہاں بتانے پڑے کہاں سے لیا اور کہاں پہ دیا وَأَنْ عِلْمِهِ مَا ذَا عَمِلَ فِي اور اپنے دینی علم پر کتنا عمل کیا یہ پوچھا جائے گا آج ہم عمر لے کر بیٹھے ہیں تب ہی میں نے کہا اوقات دو مال لے کر بیٹھے ہیں مال نہیں لگانا جوانی لے کر بیٹھے ہیں بڑاپے میں تو بندہ ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے جب تک گھٹنوں میں پانی ہے تو انہیں چل کے دین کی خدمت میں اپنا حصہ کتنا ڈالا اور میرے دوستو آپ نے یہ ترتیبیں کیسی رکھی یہ ساری پوچھ ہوگی میں ایک جملہ سمجھانے کے لئے کہتا ہوں اگر دنیا میں چھوٹا سا کسی معاملے کا ایک آفیسر آ کر پوچھ لیتا ہے جسے کہتے ہیں سال کے بعد ہمارے اس بینک کا ہمارے اس دفتر کا آڈٹ ہوتا ہے اس آڈٹ میں ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی چھامتے ہیں نا یار یہ یوں نبی ہو تو جو فائلر ہوتا ہے وہ ایف بی آر کو سال کے گوشوارے جمع کراتے ہیں تو یار میں کیا گوشوارے جمع کراؤں گا شاید کچھ وہ بلیک منی وائٹ منی کے چکروں میں میں کئی پھس نہ جاؤں یہ دنیا کا مسئلہ ہے جہاں جھوٹ بول کے تم نکل سکتے ہو اگرچہ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن آخرت میں آپ اللہ کے سامنے ہوں گے اور رب دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور آپ کے دل میں کوئی بات آئی تو امام محمود علوسی رحمہ اللہ نے وَمَا مِنْ دَا بَطِن فِي الْأَرْضِ قِطَاتھ لِکھا ہے ہُوَا يَرَا نَمْلَةَ السَّعُدَا عَلَى السَّخْرَةِ السَّمَّائِ فِي الْلَيْلَةِ الزَّلْمَا اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتر پہ کالی چھوٹی کو چلتے ہوئے رب دیکھتا ہے اور اس کے علوم کو جانتا ہے کیا کرو گے آپ کیا جواب دے گے ہم وہاں پر تو میرے دوستو ہمارا قرآن سے تعلق جڑ جائے آج پہلا عنوان ہمارا یہ ہے یہاں بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں جی واہ واہ بات ہوئی آج نعرے بہت لگے آتے ہوئے پھول بہت پھینکے گلے میں آر پہنائے کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر سے اٹھنے کے بعد ان باتوں کا اٹھنے کے بعد فائدہ یہ ہے جب ہم آئے تھے تو ذہن دین کا اگر نہیں تھا تو جاتے ہوئے دینداری کا ذہن لے کر جائے فرنہ ریاکاری کے سفر ہمارے استاجی بڑی پیاری بات کر دے وہ کہتے ہیں ذاتیات نہیں نظریات کی بات کرو اگر ذاتیات کے لئے کوئی جائے گا نا میں نے آج سات گھنٹے کا سفر کیا ہے اگر میں یہ سفر کر کے یہاں آیا اور اس راستے پہ میری نیت ذاتیات تھی دین نہیں تھا راستے میں ایکسیڈنٹ لگتا میں رب کو موت کے بعد کیا جواب دیتا میرا پیٹرول کیوں خرچ ہو رہا تھا میری صلاحیتیں کیا خرچ ہو رہی تھی میری گاڑی کیوں دوڑ رہی تھی میں کیوں سفر کر رہا تھا ذاتیات کے لئے ذاتی معاملے کو چھوڑیں آج دنیا میں لوگ مال لگاتے ہیں دنیا میں لوگ اپنی عمر کو لگاتے ہیں اپنی جوانی کو لگاتے ہیں اپنی اولادوں کو لگاتے ہیں ذاتیات کے لئے بھائیو دینیات پہ آؤ اسلامیات پہ آؤ قرآنیات پہ آؤ ذاتیات کا کوئی مسئلہ ہے یہ جواب کل قیامت میں ہمیں اللہ کے دربار میں دینا ہوئے